اسلام علیکم وارمت اللہ ویلکم ٹو بلال مہین چینل اگر آپ نئے میرے چینل پر تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن کو آج میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اومان کا فلائٹ کا اسکیجول پاکستان کے لیے نو جون سے لے کے پندرہ جون تک کا لیکن اس سے پہلے ایک بہت بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں دیکھیں سعودی اریبیا یو ای کے مقابلے میں اومان کی فلائٹ بہت کم ہیں ٹھیک ہے اومان کی کیونکہ آبادی بھی پاکستان کی یہاں پہ کم ہیں پاکستان کے رہنے والے جو آورسیس پاکستانی ہیں لیکن جو فلائٹ ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک آواز اٹھائی اور آواز کانا اٹھائی وہ اس وقت آپ ٹویٹر اپنا میرا جو ایک ٹویٹ میں نے کی تھی عمران خان شاہ محمد قریشی زلفی بخاری اور منسٹری آف آورسیس پاکستانی کو وہ آپ کی سکرین پر اس وقت آری ہوگی نظر کہ میں نے ریکویٹس کی تھی کہ فلائٹس بلکل بھی نہیں ہیں ان کا جو ٹین جون تک کا پہلے اسکیجول آیا تھا اس میں کوئی فلائٹ نہیں تھی پاکستان کی اس کے بعد مجھے منسٹری آف آورسیس کا ریپلائے آتا ہے وہ ریپلائے بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر آپ کی چل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نیکس ویک میں ہم کچھ ایڈ اپ کریں گے تو آج میں نے جو نیکس ویک کا ان کا سکیجول دیکھا پندرہ جون تک اس میں صرف ایک فلائٹ ڈالی انہوں نے ملتان کے لیے بارہ جون کو امان ٹو ملتان لیکن یہ انف نہیں ہے مطلب ایک فلائٹ میں کیا ہوگا ہزاروں لوگ یہاں بھی ویٹھے ہوئے کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوں مشن راشن پچھلے تین مہینے سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو مجھے پورے امان میں جو پاکستانی اس وقت فسے ہوئے ہیں اور صرف پاکستانی نے انڈین بنگالی نیپالی بنگلہ دیشی جتنے بھی مطلب لوگ ہیں ان کا سپکہ میرے پاس ہے لیکن پاکستانی کیونکہ بہت زیادہ ہیں جن سے میں ٹچ میں ہوں فیملیز ہیں سفید پوش لوگ ہیں لیبر طبقہ ہے ایسے لوگ ہیں جو مطلب سوال بھی نہیں کر سکتے اور اللہ تعالی ان کے پردے سلامت رکھے لیکن مجھے ان کی کنڈیشنز بتائیں کہ اس وقت کیا کنڈیشن ہے تو میں نے بسیکلی دو کنسن ریس کیے تھے ایک کنسن یہ تھا کہ فلائٹ زیادہ ہونے چاہیے دوسرا میرا کنسن یہ تھا کہ ٹکٹ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے مطلب ایک سو چالیس ریال نورمل ایک سو تیس پہتیس چالیس ستہائیس اس طرح سے ریال کا ٹکٹ بہت ایکسپینسیو ٹکٹ لوگوں میں پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اس وقت کس طرح سے اتنے مہنگے ٹکٹ وہ افورڈ کر سکیں گے اور افورڈ صرف وہی کر سکیں گے جو آلیڈ یہاں پہ رہنا بھی افورڈ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے جو غریب یہاں پہ بھوکا مر رہا ہے اس کے پاس نہ ایک سو ستائیس تیس یا پچاس ایک سو پچاس ریال ہوں گے نہ وہ جا پائے گا تو یہ دو کنسن میں نے ریس کیے تھے اب آپ نے میری سپورٹ کرنی ہے آپ نے ہیشٹیک ایک چلانا ہے اب اگر آپ کی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے کسی کے تو آپ ٹویٹر ڈاؤنلوڈ کریں اور یہ آپ کو میری آئیڈی نظر آ رہی ہوگی ایڈ در ایڈ بلال مہین ٹو اس پہ آپ مجھے جا کے فالو کریں اور میں نے جو ٹویٹ کی ہوئی ہے یہ جو ٹویٹ چل گیا اس کو ری ٹویٹ کریں اور ہیشٹیک آپ نے ڈالنا ہے او ایس پی فیر لو او ایس پی فیر لو یہ ہیشٹیک آپ نے چلانا ہے انشاءاللہ ہم اس ہیشٹیک کو ٹریننگ میں لے کے آئیں گے اور گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے میں یہ نہیں کہتا بہت خراب نہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگ لیکن انہیں یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ امان میں اس وقت ضرورت زیادہ ہے تو مجھے آپ کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے ٹویٹر پہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ کہیں بھی آپ نے ہیشٹیک یہ چلانا ہے ہیشٹیک او ایس پی فیر لو اور ہیشٹیک بلال موہی بس یہ دو ہیشٹیک کے ساتھ آپ نے جو بھی اپنی پوست کر رہے ہیں آپ یہ دو ہیشٹیک آپ لازمی رکھیں اور ٹویٹر پہ جائے گے میری اس ٹویٹ کو بہت زیادہ آپ نے ری ٹویٹ کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ ارباب اکتیار تک یہ بات پہنچ جائے کہ امان میں بھی بہت ضرورت ہے اور بہت پریشانی ہے اس کے بعد میں آپ سے سکیجول شیئر کرتا ہوں پورا جو کہ نو جون سے لے کے اور پندرہ جون تک کا ہے نو جون کو یو اے سے پشاور کی فلائٹ ہے یو اے سے پشاور کی دو فلائٹ ہے پھر یو اے سے فیصلہ باد کی فلائٹ ہے ایراک سے اسلام آباد کی فلائٹ ہے کتر سے کراچی کی فلائٹ ہے سعودی ایرابیہ سے ملتان کی فلائٹ ہے اور سعودی ایرابیہ سے لاہور کی فلائٹ ہے اس کے بعد دس جون کو یو اے سے اسلام آباد کی فلائٹ ہے UAE سے فیصلہ باد کی فلائٹ ہے UAE سے پشاور کی فلائٹ ہے UAE سے لاہور کی فلائٹ ہے قطر سے لاہور کی فلائٹ ہے قطر سے اسلامباد کی فلائٹ ہے سعودی عربیہ سے ملتان سعودی عربیہ سے کراچی اس کے بعد جو فلائٹ جا رہی ہیں وہ UAE to اسلام آباد ہے UAE to کراچی ہے UAE to کراچی دو فلائٹ ہیں UAE to لاہور ہے UAE to پشاور ہے UAE to ملتان ہے UAE to فیصلہ باد ہے UAE to قطر ہے جو فلائٹ جا رہی ہیں بارہ جون کو وہ فلائٹ ہے یو اے اے ایٹو کراچی یو اے ایٹو لاہور یو اے ایٹو پشاور یو اے ایٹو ملتان یو اے ایٹو فیصلہ باد اومان ٹو ملتان یہ ایک فلائٹ ہے صرف اومان کی جو اومان ٹو ملتان ہے بارہ جون کو اور دس جون تک یہ نہیں دی ہم شکر گزا رہے چلیں لیکن زیادہ فلائٹς ہونے چاہیے اور زیادہ کیسے ہوں گی وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اس کے بعد فلائٹ ہے قطر ٹو اسلام آباد بارہ جون کو کرگستان ٹو اسلام آباد سعودی عربیہ کراچی سعودی عربیہ لاہور سعودی عربیہ پشاور اس کے بعد تیرہ جون کو یو اے اسلام آباد یو اے کراچی یو اے لاہور یو اے پشاور یو اے ملتان یو اے ملتان یو اے فیصل آباد قطر پشاور اور ملائشیا اسلام آباد سعودی عربیہ کراچی سعودی عربیہ لاہور اس کے بعد چودہ جون کو یو اے اسلام آباد یو اے کراچی یو اے پشاور یو اے ملتان یو اے ملتان قطر کراچی آسٹریلیا لاہور لندن لاہور سعودی عربیہ پشاور سعودی عربیہ فیصلہ باد سعودی عربیہ اسلام آباد اس کے بعد پندرہ جون کو یو اے کراچی یو اے کراچی دو فلائٹ ہیں یو اے لاہور کی ایک فلائٹ ہے یو اے ملتان یو اے پشاور یو اے فیصلہ باد یو اے اسلام آباد قطر لاہور سعودی عربیہ فیصلہ باد سعودی عربیہ ملتان سعودی عربیہ پشاور دیکھیں یو اے اے میں تقریباً سولہ لاکھ پاکستانی ہے کمو بھی سولہ لاکھ بہت بڑا ہے ٹھیک ہے فائن نو پرابلم لیکن آپ فلائٹ چیک کریں کس قدر زیادہ ہیں یو اے کی کیونکہ یو اے اسے آواز اٹھتی ہے یو اے اسے لوگ اپنے رائٹ کیلئے بولتے ہیں بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہ مسئلے ہیں تو ہمیں بھی اپنے مسئلے بتانے ہیں بہت زیادہ آکوپائیڈ ہے بہت زیادہ پرابلم ہے ہم پینڈیمک میں ہمیں حکومت کا ساتھ دینا ہے لیکن اپنے رائٹ کی بات بھی کرتی ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے جیسے کہ مجھے منسٹی آف آورسیز نے ایک ری ٹویٹ کر کے بتایا ہے مجھے ریپلائے کیا ہے کہ نیکس ویک انشاءاللہ مزید فلائٹ جو ہیں وہ آ جائیں گی اس کیجول میں تو میں امید کرتا ہوں کہ جب ہم اس طرح یہ کمپنگ شروع کریں گے تو زیادہ فلائٹ آیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اور فیر جو ہے جو غریب نہیں افورڈ کر سکتا انشاءاللہ اس میں بھی کچھ کمی آئی تو اللہ سب کا حامی و ناصیر ہو یہ آپ ہی لوگوں کے لیے مطلب یہ کوئی آپ یہ کہلیں کوئی سیاست نہیں ہے یہ صرف ہمارا رائٹ ہے ایک آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیں اپنے لیے تاکہ آپ کا فیر بھی کم ہو اور آپ کے لیے فلائٹ بھی زیادہ ہو اللہ سب کا حامی و ناصیر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ